آپ نماز پڑھتے رہے خدا کی خدرت سے پہاڑ کا وہ حصہ آپ کے سر پر گھومتا رہا میرہ سید حسین نے نماز عدا کرنے کے بعد جب اوپر دیکھا تو فرمایا میرے خدا کا حکم ہے تو آ اور ہمیں دبا دے اور اگر جادو گھر کا بھیجا ہوا ہے تو ہمیں جواب دے میرہ سید کی بات سن کر پہاڑ میں سے آواز آئی میں ہوں تو جادو گھر کا بھیجا ہوا لیکن میں سہارا ہوں سہارا چاہتا ہوں میرہ سید حسین نے بسم اللہ پڑھ کر دو انگلیوں کا سہارا دیا اور آپ کے حکم سے بڑے نے گھٹنے کا بھی سہارا دیا تو پہاڑ وہیں ٹھہر گیا لیکن میرا سید حسین کے جلال سے خوف زدہ ہو کر پہاڑ پگھلنے لگا پگھلتے ہوئے پہاڑ سے آواز آئی سرکار پگھل کر میرا وجود ختم ہو جائے گا سرکار آپ کے دست